اور آج تو حج اور عمرے اس قدر مہنگے ہو گئے کہ ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوتے نظر آتے ہیں اور گناہوں کا تو سہلاف ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہر مہینے جائیں تو بھی کم ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کیا حکم تو آیا لیکن جائیں کیسے قرآن تو کہہ رہا ہے جاؤ رسول کے دربار میں اگر وہ سفارش کر دیں تو اللہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا تو اب اس آیت کے تحت تمہیں یہ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا وہ افریقہ کی سرزمین پر رہنے والے جو دو روٹیوں کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر آج بھی بانگتے ہوں وہ دو روٹیوں کے لیے بڑی محنت اور کشمکش میں مبتلا رہتے ہوں وہ جب گناہ کر لے تو مدینے کیسے پہنچیں گے ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں اور ہمارے وطن میں بھی بہت سارے غریب ہیں کیا وہ ہر ایک مدینے طیبہ اور عرب کا سفر کرنے کے قابل ہے نہیں ہو پائے گا اب اس آیت پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں آپ سے بھی ہوتے ہیں آپ حضور کے دربار میں جائیں کیسے تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بندے کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا آج اگر ممبئی کی سرزمین پر تم بیٹھے دلی کی سرزمین پر تم بیٹھے غریب ہوں اسباب نہیں استطاعت نہیں گناہ ہو گئے خطائیں ہو گئیں اب مجھے اپنی توبہ کے لئے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے لیکن اسباب نہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس دن تمہیں احساس ہو جائے مجھے توبہ کرنا ہے کسی بھی گوشے میں بیٹھ جاؤ آنکھیں بند کر لو اور میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر تصور کر لو اس آیت پر عمل ہو جائے گا یہ اتنا تصور کر لو کہ میں رسول کے دربار میں آ گیا اتنا بھی تمہاری حاضری کافی ہے پیدل چل کر کے یا پلین میں جا کر کے یا کسی بھی طرح سے مدینہ میں جسمانی طور پر پہنچ جانا ہی ضروری نہیں تم جس مقام سے بھی میرے مصطفیٰ کو پکار ہوگے تو یہ حاضری تمہاری مقرر کر لی جائے گی اور اس آیت پر تمہارا عمل مانا جائے گا آج تم سے گناہ ہوئے شام میں بیٹھا اور میرے آقا کا تصور کی اور کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں میں خطاکار ہوں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود آلہ حضرت بریلی شریف میں بیٹھ کر کے ہی تو یہ تمنا کر رہے تھے گندے نکمے کمی مہنگے ہے کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود بارگاہ مصطفیٰ میں جب بندہ یہاں سے آرزو کرتا ہے تمنا کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی مدینے سے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرتے ہیں مولا فلان بن فلان نے مجھے آتھ پکارا ہے فلان کا بیٹا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بڑی دور سے مجھے پکارا ہے اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں مولا تو اس کی توبہ قبول کر لے عزیزان اگرام وقار حج پر ہر ایک کا جانا ممکن تو نہیں لگتا لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں ہر ایک کا پہنچنا ممکن ہے اسی طرح کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں سچی طلب ہے سچی تمنا ہے تو تمہاری روحیں وہاں پر حاضری دیا کرتی ہیں حاضری دیا کرتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ حج کے لیے نکلے تھے حج کے لیے اس وقت جب نکلتے تھے تو پیدل ہوتے کافلوں پر جاتے اونٹ اور گھوڑے کے سفر ہوتے حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر کے لیے نکلے خوراسان سے اور درمیان راستے میں ان کا کافلہ چل رہا تھا ایک جگہ پر ان کا پڑا ہوا رات کو اور صبح صبح جب بیدار ہوئے تو آپ اٹھ کر کے دیکھتے ہیں قریب میں ایک کچھرہ کا پورا کورا دان جہاں پر لوگ کچھرے لاکر پھیکتے ہیں ایک گڑھا تھا وہاں پر ایک چھوٹی آٹھ سال کی بچی بیٹھی کچھرے میں کوئی ڈھون رہی تھی ابن مبارک فرمادے میں قریب جا کر دیکھا ایک چھوٹی سی بہت خوبصورت بچی ہے کچھرہ ڈھون رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک مری ہوئی چڑیا نظر آئی وہ مری ہوئی چڑیا اٹھائی اس کے پر وہ گارہ نوج کر کے وہ چھبا کر کھانے لگی اور تھوڑا سا اس میں بچا لیا اور بھاگنے لگی ابن مبارک اس کو پکڑ لیتے کہا اے بیٹی تیرا نام کیا ہے اس نے مسلمان نام بتایا اور کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے مردہ کھا رہی ہے تو یہ کچھرے میں سے اٹھا کر مردہ کھا رہی ہے مری ہوئی چڑیا وہ بچی سر جھکاتی اور کہتی ہے اے بزرگ کیا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تین دن کی بھوک کے بعد میرے گھر میں کوئی چیز نہ ہو میرا ایک معذور بھائی میرے گھر کے اندر سویا ہوا ہے اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے تین دن کے بعد اگر مری ہوئی چڑیا کھاؤں تو کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ابن مبارک کا دل سہم گیا اس لڑکی کے ساتھ وہ اس کی جھوپڑی میں گئے دیکھا تو معذور بھائی اس کا ایک لیٹا ہوا ہے اور ایک لڑکی ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے وہ مری ہوئی چڑیا کچھرے کے کورے دان سے اٹھا کر کے کھا کر کے آئی ان کا دل اتنا پسیج گیا ابن مبارک اپنے کافلے میں آئے جو زادے راہ وہ لے کر نکلیتے سامان پیسہ ساب ایک گھٹری میں جمع کیا اور اس بچی کو دے دیا کہا یہ تو لے لے اب میں حج پر نہیں جا سکتا اب سامان بھی نہیں تھا مال بھی نہیں تھا پیسہ بھی نہیں تھا بیچ راستے میں اس چھوٹی سی بچی کو مالک بنا دیا اور کافلے سے واپس اپنے وطن چلے آئے اپنے گھر آ گئے خوراسان جب واپس آئے میرے عزیزوں جو اس زمانے میں حج کرتا ہوگا اسے انداتا ہوگا کئی دن تک تو پیسے جمع کرتے کئی مہینے تک تو سفر کرتے تھے لیکن درمیان میں اگر کوئی اپنا کافلہ چھوڑ کر کے وطن آ رہا ہو تو دل پر کیا گزرے گی بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک بندی پر رحم کرتے وہ واپس آ گئے جب گھر آئے حاجیوں کا کافلہ تو گیا حج کیا مدینہ تیبہ کی حاضری بھی ہوئی وہ مہینوں کے بعد جب واپس آئے اپنے وطن جو حاجی گئے تھے گاؤں والے استقبال کے لئے کھڑے تھے سبوں نے استقبال کیا حاجی آئے ہوئے ہیں حج سے آئے ہیں تو ان حاجیوں کے استقبال کے بعد لوگوں نے پوچھا حج کیسا ہوا تمہارا حج کے کچھ کچھ اپنی کاروائیاں بتاؤ کیسا حج کیا وہ جو حاجی گئے تھے وہ کہنے لگے کیا کہنا ہمارے حج کا مبارک نے ہماری امامت کی ہے کنکریہ ہم نے ان کے ساتھ ماری ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہماری حاضری ہوئی عبداللہ ابن مبارک جیسا امام ہمارے ساتھ تھا تو حاضری کا کیا کہنا ہر حاجی عبداللہ ابن مبارک کا نام لے رہا ہے تو گاؤں والے تھے پریشانتے حاجی کے دنوں میں تو عبداللہ ابن مبارک یہی تھے حج گئے ہی نہیں اور ہر حاجی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مبارک یہ کیا ماجرہ ہے لوگ آئے اور ان سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ یہ حاجی تو سب کہہ رہے منا میں عرفات میں مصطفیٰ میں آپ تھے بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آپ کے ساتھ تھے عبداللہ ابن مبارک رونے لگ گئے آنکھوں سے آنسو آئے اور کہتے ہیں میرا رب بڑا قریب ہے میرا رب بڑا قریب ہے میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج عطا کر رہا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا میرے عزیزو یہی میں کہنا چاہتا ہوں اگر دل کے اندر تمہارا احساس ہے اسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینہ میں ہوتی رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے لیکن جو فیزیکل حاضری ہے مباشرتا جسمانی حاضری ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاضی پہنچتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے ظاہر سی بات ہے ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے قسم رب زلجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں ماں کے سینوں سے چھمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہ رحمت کے دونوں ہاتھ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے دنیا کے ہر کاٹے سے ہر بلا سے یہاں پر ہمارے لیے حفاظت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے حج ویت اللہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے عزیزان اگرام وقال میں آخری یہ میسے ضرور دوں گا کہ اگر نہیں جا سکے عمرہ پر حج پر تو تمنا تو رکھو لیکن جب بھی رات آئے جب بھی شب ہونے لگے یا گناہ ستانے لگے تو ایسا نہ کرنا کہ ڈاکٹر کے پاس بھاٹھتے رہے دل کا علاج کرتے رہے بی پی شگر تو بڑھتا ہی رہا لیکن روح بیمار ہوتی نہیں ایسا نہیں جب گناہ سیادہ ہو جائیں تو میرے عزیز و تنہائی میں بیٹھو اور میرے مصطفیٰ کو یاد کرو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیکھ کر کہ یوں کہو یا رسول اللہ بدھ ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں رکھ کدھر کریں اور رات کے وقت تنہائی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ایک بار یوں کہہ دینا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بارگاہ مصطفیٰ میں جس دن تمہاری یہ آواز لگ جائے گی انشاءاللہ وہ مدینے والے اتنے غیرت مند ہیں اتنے غیرت مند ہیں کہ امام شرف الدین بوسیری کو جب لکوا ہو گیا تھا فالج ہو گیا تھا انہوں نے رات کو سونے سے پہلے غم میں ہی اشعار لکھے تھے مولا یا صلی و سلیم یہ قصیدہ بردہ کے اشعار لکھ کر کے وہ سوئے تھے لیکن مقدر جاگہ خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور خواب پہ ہی امام بوسیری کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ایک چادر عطا کی شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح جب میں اٹھا تو دیکھا نہ مجھے لکوا ہے نہ فالج ہے نہ پیرلائز ہے میں صحیح سلامت ہوں اور خواب میں میرے آقا نے جو چادر دی تھی وہ میری گود میں ابھی بھی پڑی ہوئی تھی وہ جب عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں عزیزہ نقرامی اللہ کریم ہم سب کو بارگاہ مصطفیٰ کا ہمیشہ وفادار بنا رکھیں رب کریم آپ سب کو بری بری مانیوں سے محفوظ فرمائیں ہر طرح کی آفت و بلا سے اللہ محفوظ فرمائیں